انتہائی خوشی اور مسارت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نوجوانوں کو وقت کی اہم ضرورت کے لیے بہت قبول فرمایا ہے الحمدللہ اتحاد ملت کے زیر نگرانی تقریباً دس گیارہ دنوں سے ہمارے نوجوان اس سوشل ورکنگ میں کام کر رہے ہیں اور خاص کر ہسپٹل میں کوویٹ کے مریضوں کے لیے اور چوراہوں پر بسس ٹانوں پر اور اسی طریقے سے ریلویشن کے پاس جو غریب لوگ مستحقین لوگ دیکھتے ہیں انتے کھانا پہنچا رہے ہیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ان کی مشقت اور کوشش کو بہت قبول فرمائے اور ہماری اس محنت کو نجات کا ذریعہ بنائے بہت ہی قابل مبارک بات ہے تنظیم اتحاد ملت والے احباب کہ یہ لوگ جو ہے اس وبائی زمانے میں جہاں پر ہر طرف جو ہے وبا پھیلیوی ہے اور کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے تو ایسے ماحول میں ایسے وبائی کے دور میں کہ یہ لوگ کچھ نوجوان کھڑے ہوئے ہیں ایک ملت کا اور انسانیت کا درد اپنے دلوں میں لیتے ہوئے اور یہ لوگ جو ہے کہ جو بھی بیمار ہیں ان کی فکر کر رہے ہیں اور کھانے کا انتظام یہ لوگ کر رہے ہیں تقریباً دس گیارہ دن سے یہ لوگ جو ہے کہ ہمارے کوئیٹ ہسپیٹل میں ہمارے بسٹاپ پہ ریلوے سٹیشنوں میں اور جو مفاصر یہ مسافر حضرات ہیں تو ان کے لئے کھانے کا نظم کر رہے ہیں تو میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا ان کے محنتوں کو بے انتہا قبول فرمائے اور ان کے جذبے کو جو ہے میں سلام کرتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے بھائیوں کو اللہ نے چنا ہوا اس کام کے لئے اللہ تعالیٰ جو ہے اسی جذبات ہر امتی کے اندر اللہ پیدا فرمائے اور اس کام کو انجام دینے والے کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے کرنے والے کریں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے یعنی ہر طرف سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے اور اس کام کو انجام دینے والے بنائے اور اللہ کو یہ عمل بہت بڑا پسنددہ عمل ہے ہم ایک دوسرے کا فکر کرتے ہیں ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کے چلتے ہیں پھرتے ہیں جاتے ہیں تو اللہ کو یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کرنے والے بنائے اور جو جو بھی اس کے اندر حصہ لے رہے اللہ ان کو بھی جزا خیر دے جو لینے کی نیت کرے اللہ ان کو بھی جزا خیر دے اور ان کو بھی اس کام کو کرنے والے بنا دے اور سب سے پہلے میزے اس کام کو کرنے والد بنا دے اللہ تعالیٰ ہاں